بیوی سے بدبو آتی ہے جس بات کابو سے باہر تھے اور اپنے نفس کی خواہش پر میں سر جھکا کر چل رہا تھا میرے اندر کا شیطان اور بھیریہ جسم کی مہکتی خوشبو کا طلبگار تھا کسی دوشیزہ کے جسم سے میں اپنے جسم کی پیاس پوچھانے کے لیے ترپ رہا تھا گھر میں بیٹھی میرے نکاہ میں پاباند ایک عورت میری منتظر تھی لیکن مجھے اس کے جسم سے نفرت ہو گئی میں راستے میں کسی جسم کی خاطر دربدر بھٹک رہا تھا اور میرے پاس میری آج کی دھیاری سے حاصل ہونے والی وہ رقم موجود تھی جس سے میرے گھر کا کچن چل سکتا تھا لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج میں بھوکا اور خالی پیٹ سو سکتا ہوں تو میرے بیوی اور بچے بھی سو سکتے ہیں تو آج کی دھیاری اپنے جسم کی پیاس بھچانے کے لیے لیکن راستے میں ایک بزرگ نے روک لیا کہا برخوردار چہرے پر لانت برس رہی ہے ضرور کسی قبیرہ گناہ کی طرف جا رہے ہو تیرے چہرے سے تیری شیطانیت خوب ٹپک رہی ہے میں نے کہا بابا جی میری زندگی میری مرزی اپنا کام کرو آپ کون ہوتے ہو مجھ پہ فکرہ کسنے والے ہرے پاگل میں تو بس تیری رہنمائی کر رہا ہوں تو کس راہ میں چل دیا بابا جی جسم کی آگ میں چل رہا ہوں بجانے کا سمان تلاش کر رہا ہوں شادی شدہ ہو جی بابا جی تین بچوں کا باپ بھی ہوں کم بخت تیری غیرت کہاں مر گئی بابا جی مجھے اپنی بیوی سے بدبو آتی ہے گھن ہوتی ہے عجیب سی نفرت پیدا ہوتی ہے اس کا بجا بجا سا چہرہ دیکھ کر اور تھکا تھکا سا جسم دیکھ کر میرے جسپات مر جاتے ہیں بابا جی کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے تیرے جیسے مردوں کو حالال میں بھو آتی ہے اور حرام میں خوشبو جو گھر کی عورت چولے کی تپش میں تیری اور تیرے بچوں کی خاطر جل رہی ہے جس کا حسن گربت کے کیچر میں ڈھل رہا ہے جس کے ہاتھ کی لکیریں برطن اور کپڑے دھو دھو کر گس رہی ہیں جس کے نکوش مٹ رہے ہیں جس کی مسکراہت اور ہنسی مفلسی اور تیری خدمت اور گلامی کرتے کرتے بج رہی ہیں جس کا جسم تیرے گھر کی حفاظت کرتے کرتے تھکن سے چکنا چور ہو گیا جس کی ادا نظراندازی کی تپشتے دم تو رہی ہے جس کا چہرہ چولے کی آگ میں چولس رہا ہے جس کی آنکھیں تیرے خواب بنتے بنتے اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا ایک دن اس زن کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھوں کی بنائی مدم ہو رہی ہے ایسی عورت سے تجھے بدبو آتی ہے کبھی بدکرداری کے الزام کبھی تانے کبھی زبان درازی کے فکرے اپنا گھر بار والدین بہن بائی دوست احباب رشتے ناتے بچپن محلہ سب چھوڑ کر تیرے تابع ہو گئی جو تیری اولاد کو نو مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھ کر اپنا لہو بلا پلا کر خود دھانچہ بن گئی سارا دن تیری اور تیرے گھر والوں کی تیرے رشتے داروں کی باتیں سنی اپنی تھکن اپنے دکھ درد اپنی تکلیف کو بھول کر وہ بستر پر تجھے مسکراتی ہوئی ملی کبھی اس کی مسکراہت کو نچور کے دیکھ تجھے آنسوں ملیں گے اور تجھے ایسی عورت سے بدبو آتی ہے تجھے حرام کی لذت تیندہ کر دیا تیرے کان اس کی چیخ نہیں سن سکتے تیری آنکھ اس کے خواب پڑھنے کے قابل نہیں ہے تیرا ناکھ اس کے جسم سے آتی حلال رشتے کی خوشبو محسوس ہی نہیں کر سکتا لا علاج تو ہے جھا کر صدقہ کر اور خدا سے اپنی ہدایت کی دعا مانگ اور آج ان پیسوں سے خوشبو لے کر جا اپنی بیوی کو لگا پھر تیری بیوی سے بھی خوشبو آئے گی موسیقی